بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں تڑکے والے دہی بڑے ایزی ریسپی ہے بہت سمپل ہلکے پھلکے سے بنتے ہیں میرے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ان کو سپائسی بھی کر سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت جلدی بن جاتے ہیں تو اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میری چینل پر یہ ریڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائی گا اس کے ساتھ یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیے ہم اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈنٹس نوٹ کر لیجے دہی کا مکچر بنانے کے لیے ایک کپ دہی چاہیے لال مرچ پاوڈر ایک چائے کا چمچ لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ بڑے یا پکوڑے بنانے کے لیے ہمیں بیسن چاہیے ایک کپ درمیانے سائز کی پیاس کو باریک سلائس کر لیا ہے ہری مرچیں باریک چوب کیوی ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ نمک خز پہ زائقہ میں نے آدھا چائے کا چمچ یوز کیا ہے زیرہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ اور بیکنگ سوڈا ایک چٹکی تڑکہ لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا سوکیوی لال مرچیں دو سے تین ادر سابوز زیرہ ایک چائے کا چمچ اور کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ اب سب سے پہلے ہم دہی کا مکسچر تیار کر لیں گے اس کے لیے دہی کو میں نے ایک بڑے باول میں نکال لیا ہے اور اس میں ہم دہی کے انگریڈینٹس ایٹ کر دیں گے یعنی لسن کا پیسٹ لال مرچ پاوڈر زیرہ پاوڈر اور نمک یہ سب ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس دہی کے مکچر کو ہمیں تھوڑا پتلا کرنا ہے تو تھوڑا سا میں پانی ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ دہی اس طرح سے بلکل پتلا ہو جائے کیونکہ ہم پاکوڑوں کو فرائی کر کے الگ سے پانی میں ڈپ نہیں کریں گے بلکہ اسی میں ڈال دیں گے تو وہ دہی کے پانی میں ہی سوفٹ ہوں گے اس لیے ہم دہی کے مکچر کو تھوڑا سا پتلا رکھیں گے اب ہم پاکوڑوں کے لیے بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بیسن میں ہی سارے انگریڈنٹس ایٹ کر دی ہیں پانی ایٹ نہیں کیا ہے بھی پیاس ہری مرچے اور سارے مسالے ایٹ کر کے اس میں بہت ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گاڑا سا پیسٹ بنا لینا ہے پتلا پیسٹ نہیں بنانا اس کا اور اس کے بعد ہم ان پاکوڑوں کو فرائی کر لیں گے میڈیم گرم کونکنگ آئر میں اس کو درمیانی آج پر ہی فرائی کر لیں گے بہت بڑے بڑے سائز کے پکوڑے نہیں بنائیں گے درمیانے سائز کے پکوڑے فرائی کریں تاکہ کیونکہ جب ہم ان کو دہی میں ڈالیں گے تو یہ ویسے ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور پھول جائیں گے پکوڑے جب گولڈن ہو جائیں تو ان کو نکال کے ہم ڈائریکلی دہی کے مکسچر میں ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے سارے پکوڑے فرائی کر لیں گے میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں دہی بڑے نہیں بنا رہی ہوں تین سے چار افراد کے لیے کافی ہوں گے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا لیجے اب اس طرح سے سارے پکوڑوں کو ہم نے دہی کے مکسچر میں ڈال دیا ہے تو یہ فوراں سے ہی سوفٹ نہیں ہوں گے بلکہ دس سے پندہ منٹ ان کو لگ جائیں گے کہ پکوڑے اچھی طرح سے دہی کو جذب کر لیں اور پھول جائیں تو ہم ان کو ڈھک کر رکھ دیں گے سائٹ میں دس سے پندہ منٹ کے لیے اتنی دیر میں دس پندہ منٹ بعد ہم اس کا ترکہ تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے فرائی پین میں دو کھانے کی چمچ کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس میں سوکھیوی 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 سوکھوی مرچے توڑ کے ڈال دی ہیں ساتھ ہی زیرہ ڈال دیا ہے جیسے ہی یہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا کرکڑانے لگے گا تو ہم اس کو دہی بڑوں میں ڈال دیں گے تو اب ہم دہی بڑوں کی مکچر میں دھڑکہ لگا دیں گے اور یہ ہمارے بہت مزیدار سے ہلکے پھول دھڑکے والے دہی بڑے تیار ہیں ان کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں جو ہم نے دھڑکہ لگایا ہے اس کی خوشبو اچھی طرح سے آ جائے دہی بڑے تو عام طور پر افطار میں بناتے ہی رہتے ہیں تو اب جب آپ دہی بڑے بنائیں تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایزی ہے اور بہت کوئی بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی ہلکی پھولکی ہے اچھی لگتی ہے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ